پاکستان اور افغانستان کی سردی پٹی کے ساتھ واقعہ پاکستان کے قبائلی علاقجات اور خیبر پختنخواہ کا صوبہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جاری موجودہ جنگ ان علاقوں سے لڑی جا رہی ہے اور یہ علاقے ایک فرنٹ لائن کے طور پر اپنا قیدار ادا کر رہے ہیں آج پشاور یونیورسٹی اور ہینس سیڈل فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس کا موضوع تھا کہ دائنیمکس آف چینج ان کنفلکٹ سوسائیٹی اور اس کا زیادہ تر جو فوکس تھا وہ پختون سوسائیٹی پہ تھا یہاں ہماری بات ہوئی مختلف مندوبین سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پختونوں کو خاص طور پر اس علاقے میں جو ہے اسکریت پسندی اور دہشتگردی کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور یا دہشتگردی اور اسکریت پسندی جو ہے ان سے منصوب کی جاتی ہے لیکن زیادہ تر مندوبین کا یہی خیال تھا کہ شاید یہ ایک ایسا تاثر ہے جو بالکل غلط ہے اور دنیا کے سامنے جو تاثر پیش کیا گیا ہے جو اصل شکل پختونوں کی تھی وہ نہیں پیش کی گئی بلکہ اسے توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے ہم نے مختلف مندوبین سے بات کی جن میں برطانیہ جن میں یوکے جن میں اسٹریلیا اور دوسرے ممالک سے آئی ہوئے مندوبین اور مفقرین شامل تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید جو پختونوں کا ایمیج ہے وہ دنیا کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مندوبین اور مفقرین کا کیا خیال ہے جو گلوبل ایکٹرز ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کس بات کا ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں کوڑ وار کے وقت اسی قوم کو استعمال کیا اپنے مقاصد حاصل کیے صفیت یونین کو عبرتناک شکش دی اب اس کے بعد جب 2001 آ گیا اور 9-11 کا انسیڈنٹ ہوا اب اسی قوم کو دوسروں کے ہاتھوں مروائے جا رہا ہے اور ایمیج یہ دیا جا رہا ہے کہ سارے پختون دہشت کردے ہیں سارے پختون جو ہے انسان دشمن ہیں جبچہ یہ حقیقت نہیں ہے پختونوں سے زیادہ جو کمیونٹیز ملوث ہیں اس میں چیچین ان ہیں اس میں اوزبکستان کے لوگ ہیں اس میں داغستان کے لوگ ہیں اس میں تاجک ہیں اس میں پنجاب سے بے شمار لوگ شامل ہیں جن کو ٹرینیگ دی جاتی ہیں ان کے مدرسے ابھی تک قائم ہیں مجھے انسان داشت ہے کہ اس کے بعد جا رہا ہے کہ اس کی پاسدون scène میں جو ہاتے ہیں اتاک جو رہا ہے کہ اس کی ذریعا ہے کہ اس کیونکری جو پاسدون سے زیادہ تاک کبھیلات لوگ یہ ایک نوک سے بہتار ہے کہ اس کا زیادہ جو پاسدین ہے کہ اس کی بہتاری فاطتی ہے اور میں ایک نہیں رہاق ہوں وہیوں سے کیونکہ دیتا ہے آنہ نے کیا کہا ہے تو لیکن یہ یعنی طرحی چیز ہے یہ سٹیریو ٹائپس ہیں جس میں پختونز کو وکٹیمائز کیا گیا ہے اس کی روٹس تو ہمیں ٹریس کرنی ہے تو ہمیں وہ جو پاکستانی ریاست نے افغان جہاد کی پولیسی اپنائی تھی پھر ایک برانڈ اور ایک سرٹن ورشن آف شریعہ یہاں پہ انڈاکٹرین کیا گیا جس کی وجہ سے کچھ پاکٹس آف سیمپیٹی تو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن دیٹ ڈیزنٹ ریلی مین کہ آپ پوری پشتون سوسائٹی کو اس ایک ہی برش سے پینٹ کر دیں اس کانفرنس میں غیر ملکی جو مندوبین شریک ہوئے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ خیبر پختونقواہ اور قبائلی علاقہ جات میں جو پختون بستے ہیں شاید وہ سب کے سب دہشتگرد اور اسکلت پسند نہیں ہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت یا ایک جغرافیائی مجبوری کے تحت ان کا نام دہشتگردی کے حوالے سے کافی مشہور کیا گیا ہے اور اس کانفرنس کا مقصد بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے ڈائلاغ ہونے چاہیے تاکہ جو پختونوں اور اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کی اصل جو احسیت ہے اور اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو بتایا جا سکے زاہر شرازی ڈان نیوز پشاور انٹرنیشنل کانفرنس کا حال بتا رہے تھے زاہر شاہ شرازی اب تک کے لیے اتنا ہی میں ہوں زمیداز خان